موسیقی آیت نمبر پچیس سے آگے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الظریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاق وتنزع الملک ممن تشاق وتعز من تشاق وتغل من تشاق بیدک الخیر انکا علا قبل شیئر قدی قل اللہم آپ کہہ دیں اے اللہ مالک الملکی مالک ہے سلطنت کا بادشاہ کا بادشاہت کا توت الملک من تشاق تو دیتا ہے سلطنت بادشاہی جس کو چاہتا ہے وتنزع الملک ممن تشاق اور سلطنت بادشاہی چھین دیتا ہے جس سے چاہتا ہے وتو عزت من تشاق اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وتو دل من تشاق اور ظلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں سب خوبی ہے بلائی ہے انکا علا قبل شیئر قدی بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کے مظالم کا بیان ہوا کہ یہ لوگ انبیاء کے پاتل تھے اور جو ان کو انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے اور آخرت کے بارے میں ان کے جو تصورات تھے کہ چند دن ہم جہنم میں رہیں گے ان ساری باتوں کا بیان ہوا اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ غزوہِ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک بازار میں تشریف لے جا رہے تھے وہاں جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں غزوہِ بدر میں کامیابی عطا فرمائی ہے ایک وقت آئے گا کہ روم اور ایران یہ بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے اس وقت بڑی سلطنتیں بادشاہتیں یہی دو تھی ایک روم تھا اور دوسرا فارس ایران دنیا پر انہی کی دو بڑی حکومتیں قائم تھی تو یہو بھی جو ہے اس بات کو سنکے مزار پڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تجربہ ایسے لوگوں سے ہوا ایسے لوگوں سے جنگ ہوئی جن کو جنگ کرنے کا تجربہ ہی نہیں تھا آپ کا جب ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس پر جو ہے اللہ فاق نے یہ آیت ناطر فرمائی کہ یہ حکومتوں کے لینے کے دینے کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے بلکہ کونوں کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہ چھن لے یہ خزانے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور پھر ایسے ہی ہوا اللہ رب العزت نے فارس اور ایران یہ بھی مسلمانوں کو دیا اور روم کی جو بادشاہ تھی وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مسلمانوں کے قدموں میں آگئے اور بہت تھوڑے عرصے میں یہ سارا کام ہو گیا یہی بات یاد رکھیں کہ تین قومیں دنیا میں ایسی ہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو پیچھے نہیں آگئے یعنی مجموعی طبعات سے پھر یہ کفر میں داخل نہیں ہو ان میں ایک تو عرب ہے عرب جو ہے یہ سب سے آگئے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی جو زبان تھی عرب وہ بھی قبول کیا مصر کی احراب کی زبانیں وہ قدیم عربی نہیں تھی لیکن انہوں نے صحابہ کی وجہ سے اپنے زبانوں کو بھی بڑھ دیا بڑے ثابت قدم رہے اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اس لئے بھی عربوں کو گھالی نہیں دینی چاہیے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے ان میں کمیہ ہے تو ہم کون سے پرشتے ہیں ہر قوم میں کمزوری آ چکی ہیں اسی طرح دوسری جو قوم ہے وہ ترک ہے ترکوں نے بھی جب اسلام قبول کیا تو مجموعی طوار سے پھر وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھیں بلکہ اسلام کے لئے انہوں نے بڑی بڑی شاندار خدمات سر انجام دیا تقریباً چھ سو سال تک تین برعازموں پر ترکوں نے خلافت عثمانیہ کی صورت میں اسلام کا پھیرے رہا اور جڑا رہا اور تیسری جو قوم ہے وہ افغان ہے یہ بھی جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو یہ دوبارہ پیچھے نہیں ہٹیں یہ بھی اسلام پہ ثابت قدم رہے اور اسلام کے لئے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تو یہودی مزا قرآنیں لگے کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا لیکن اللہ پاک نے ایسا کر کے دکھا ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا وہ شہنشاہ کا علاقہ تھا شہنشاہ تو پاکستان کے ایک اصبار میں اس کو لکھ دیا شاہ ایران یہ جو خمینی سے پہلے تھا تو جو ایرانی سفارت خانہ تھا یاد رکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو متحرک ہیں وہ دو سفارت خانے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں ایک امریکن سفارت خانہ اور ایک ایرانی سفارت خانہ اب سارے سفارت خانہوں میں آپ کو سب سے زیادہ متحرک یہ دو سفارت خانے ملیں گے اور اکثر یہ پاکستان کی جو اینا تخریب کاری کے لیے کام کر رہے ہوگی تو اخبار نے لکھ دیا شاہ ایران تو اس اخبار کو نورتس محصول ہوا کہ آپ یہاں تو محضرت کرو کہ آپ نے ہمارے بادشاہ کو شاہ ایران لکھا ہے اللہ کے شہنشاہ ایران لکھنا تھا نہیں تو مقدمے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس اخبار میں اگلے دن محضرت شاہ ایران لکھا ہے پھر اس کا شہنشاہ کا جو ہے انجام کیا ہو جب وہاں پہ انقلاب آیا تو یہ بھاگا وہاں تھے اب اس کا جہاں جو ہے اوڑ رہا ہے اوڑ رہا ہے کوئی نیچے اتنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا حالانکہ اس علاقے میں یہ جو شہنشاہ ایران تھا وہ امریکہ کا تھانے دار تھا امریکی مفادات کا تحفظ کرتا تھا لیکن جب اس میں ٹائم آیا مسیبت آئی تو کوئی ملک بھی اس کو اتنے کی جات نہیں دے رہا حتیٰ کہ جب یہ مصر پہنچا کہنے لگا کہ میرے تو پٹرول بھی ختم ہو گیا آپ کی میرمانی ہے مجھے اتنے دو تو ایسا شہنشاہ ایسے جو ہے ذریل و خارج اسی طرح ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی بات ہے اشرف غنی کتنے نعرے لگا رہا تھا میں تین مہینے میں کچل دوں گا میں چھے مہینے میں طالبان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ چیز آئی ہے تو دیڑھ مہینے کے اندر اندر وہ جو فیرونیت کے اور اپنے تکبرانہ نعرے لگا رہا تھا جو امریکہ کا تھانے دار اور افغانستان میں چوکی دار تھا اشرف غنی نتیجہ کیا ہوا کہ کل کے جو مظلوم قیدی تھے گوانٹا ناموں کے آج کے وہ حکمران بن گئے اور اشرف غنی جو ہے اس کو امریکہ بھی اپنے ملک میں لانے کے لئے تیار یہ کیا تو تھی الملکہ بنتشاہ و تنزی الملکہ ممنتشاہ یہ ملکوں کے دینے کے فیصلے کون کرتا ہے عزت اور زلد کے فیصلے کون کرتا ہے یہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں فرمائے کہ خلی اللہ ہم مالک الملک آپ کہہ دو اے اللہ مالک الملک سلطنت کے بادشاہ سلطنت کے مالک تو تنزی الملکہ ممنتشاہ تو بادشاہ دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے پتنزی الملکہ ممنتشاہ اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہ چھیل لیتا ہے و تو ایزو منتشاہ و تو زل منتشاہ اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے زلیل کرتا ہے بیادک الخیر بلائیہ اور خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب خیرے اللہ تیرے ہی پاس ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شِنْ قَدِير بے شک تو ہر چیز پر قادر جو چاہے تو کر سکتا ہے تیرے فیصلوں اور ارادوں کے سامنے کوئی چیز کو رکاوڑ نہیں بن سکتے دورا ہے مجھے